آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے فری چارج کے وائلٹ بیلنس کو بینک اکاؤنڈ میں ہم کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو غیر اگر آپ بھی اپنے فری چارج کے وائلٹ بیلنس کو بینک میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو غیر سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے فری چارج ایپ کو اوپن کر لینا ہے فری چارج آپ کو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے فری چارج کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا تو اس آفر کو میں اس طرح سے کٹ کر دوں گا اب یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فری چارج کا ہمارا ہوم انٹرفیس اوپن ہو چکا ہے اب سب سے پہلے ہم آپ کو اپنا فری چارج کا والٹ بیلنس چیک کرا دیتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈ منی ہم ایڈ منی اپشن پر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا فری چارج کا والٹ بیلنس ہے وہ اس ٹیم سو روپے ہے تو یہاں پر ہم سو روپے کو اپنے فری چارج کے والٹ بیلنس کو آپ کو بینک میں ٹرانسفر کر کے بتائیں گے تو اس کے لئے یہاں پر ہم بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد اوپر کی سیڈ ام سکرول کر لینا ہے کابی سار ریچ آئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انویسٹمنٹ اینڈ لونز کی کیٹیگری میں ہم کابی سار اوپشن دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پر ہمیں ایک اوپشن دیکھنے کو ملے گا گولڈ کا تو ہم یہاں پر گولڈ اوپشن پر کلک کر لیں گے تو آپ لوگ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے والٹ بیلنس کو بینک میں ٹرانسفر کرنے والے ہیں فری چارج کے والٹ بیلنس سے ہم سب سے پہلے گولڈ پرچیس کریں گے اور اس گولڈ کو ہم سیل کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا والٹ کا بیلنس ہے وہ ہم اپنے بینک اکانڈ میں ایزلی ٹرانسفر کر پائیں گے تو غیرز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں فری چارج کے والٹ بیلنس کو بینک میں ٹرانسفر کرنے کے لیے صرف یہی ایک میتھڑ ہے جس سے آپ اپنے والٹ کے بیلنس کو بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ادھر طریقہ نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں دو آپشن دیکھنے کو ملیں گے بائی اور سیل تو ہم یہاں پر منیمم سو روپے کا یا پھر اس سے زیادے کا ہم یہاں پر گولڈ پرچیس کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر سو روپے کا گولڈ پرچیس کرنے والے ہیں تو یہاں پر میں آمونٹ انٹر کر لوں گا ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد یہاں پر سو روپے میں ہمیں گولڈ ملے گا زیرو پوائنٹ زیرو ون ایٹ ون گرام اس کے بعد ہمیں بائی ناؤ اپشن پر کلک کر لینا ہے بائی ناؤ کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے لوڈ لے گا اب گئیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی سیڈ ہمیں ایک اپشن شو ہونے لگے گا فری چائج بیلنس کا تو یہاں پر ہمارا فری چائج کا والٹ بیلنس شو ہونے لگا ہے سو روپے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہاں پر فری چائج بیلنس پر اس طرح سے ہم نے ٹک کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے پی ناؤ ہم پی ناؤ اپشن پر اس طرح سے کلک کر لیں گے پی ناؤ کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہی ہے ویٹنگ فور کنفرمیشن تو ہم یہاں پر ویٹ کر لیں گے اب گئیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سکسیسفولی سو روپے کا گولڈ پرچیس کر لیا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کانگریجولیشنز اب گئیز یہاں پر ہم ویو ٹرانزیکشنز اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سو روپے کا ہم نے سکسیسفولی اپنا گولڈ پرچیس کر لیا ہے اب اگر ہم آپ کو اپنا ویلٹ کا بیلنس چیک کر آئیں تو یہاں پر جو ہمارا ویلٹ کا بیلنس ہو اب زیرو روپیز ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے ہنڈرڈ روپیز کا گولڈ پرچیس کیا ہے اب یہاں پر ہم پھر سے گولڈ والے آپشن پر کلک کریں گے پھر سے گولڈ والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد ہمیں دوسرا ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا سیل کا تو ہم سمپلی سیل آپشن پر کلک کریں گے اب گائز یہاں پر آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے سو روپے کا گولڈ پرچیس کیا تھا اس میں سے ترانوے روپے یہاں پر بچے ہیں سات روپے یہاں پر کٹ ہو چکے ہیں تو گائز یہ جو سات روپے کا چارج لگا ہے اس کو ہم والٹ کے پیسے کو بینک میں ٹرانسفر ہونے کا چارج بھی سمجھ سکتے ہیں تو گائز اگر آپ ترانت گولڈ پرچیس کر کے ترانت اگر آپ اس کو سیل کر دیں گے تو آپ کو لوس تو ہوگا ہی لیکن گائز اگر آپ گولڈ پرچیس کرنے کے بعد کچھ دنوں تک اپنے گولڈ لوکر میں ایسے ہی گولڈ کو پڑا رہنے دیں گے تو ہو سکتا ہے آگے کبھی آپ کی گولڈ کا ریٹ بڑھ جائے اور آپ پروفٹ سے بھی اس کو سیل کر سکتے ہو تو گائز چلیے اب یہاں پر ہم اپنے گولڈ کو سیل کر لیتے ہیں تو ترانوے روپے کا ہماری گولڈ سیل ہو رہا ہے سیل نہ ہو کریں گے سیل نہ ہو کرنے کے بعد گائز یہاں پر نیچے کی سیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے گولڈ پرچیس کین نوٹ بی سولد ویدن سیونٹی ٹو ہاورز تو گائز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جب آپ اپنا گولڈ پرچیس کرتے ہیں فری چای اپ سے تو آپ گولڈ پرچیس کرنے کے بعد بہتر گھنٹے تک اس کو سیل نہیں کر سکتے تین دن تک آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے بہتر گھنٹے کے بعد آپ اس کو سیل کر سکتے ہو تو آج ڈیٹ دیکھا دیتا ہوں آپ کو اکتیس مارچ ہے تو گائز یہاں پر اس گولڈ کو ہم لگ بگ تین اپریل کو سیل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو تین دن کے بعد بہتر گھنٹے کے بعد اس گولڈ کو سیل کر کے دکھاتا ہوں تو قیز یہاں پر فائنلی مجھے تین دن ہو چکے ہیں تین دن پہلے بہتر گھنٹے پہلے میں نے گولڈ پرچیس کیا تھا سو روپے کا اب اس کی قیمت دیکھتے ہیں کہ کتنی ہے تو ہم یہاں پر سمپلی سیل آپشن پر اس طرح سے کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ترانوے روپے سیل پیسے ہمارے گولڈ کی یہاں پر ویلیو ہے سو روپے کا جو ہم نے گولڈ پرچیس کیا تھا اس میں لگ بگ سات روپے کا ہمیں لاؤس ہو رہا ہے تو قیز یہاں ہم اپنے فری چائج والٹ کا بیلنس بینگ میں ٹرانسفر ہونے کا چارج سمجھ سکتے ہیں تو قیز چلیے ابھی یہاں پر ہم اپنے گولڈ کو سیل کر لیتے ہیں آئی ایکسٹ پرک کر لینا اس کے بعد سیل نہ ہو کر دینا ہے سیل نہ ہو کرتے ہی یہاں پر یہ پہلے اس طرح سے لوڈ لے گا لوڈ لینے کے بعد یہاں پر اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا بینگ اکاؤنٹ کا نمبر شو ہونے لگا ہے میں نے اپنے بینگ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آلڈیڈی فری چاہیے اپنے ایڈ کر رکھی ہیں اگر آپ پہلی بار اپنے گولڈ کو سیل کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر بینگ ڈیٹیلز فل کرنے کا اوپشن دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ اپنا بینگ اکاؤنٹولر کا نام اکاؤنٹ نمبر آئی ایف ایسی کوڈ وغیرہ آپ یہاں پر فل کر کے اپنے بینگ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کو سبمیٹ کر کے اس میں آپ اپنے گولڈ کا پیسہ ریسیو کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں چلیئے کنفرم اوپشن پر کلک کر لیتا ہوں کنفرم کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا ہے ویٹنگ فور کنفرمیشن تو ہم یہاں پر ویٹ کر لیں گے اب گیس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا 93 روپے 63 پیسے کا جو گولڈ ہے وہ یہاں پر سکسیسفولی سیل ہو چکا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ریکویسٹ ریسیو یہاں پر جو ہمارا گولڈ کا پیسہ ہے 93 روپے 63 پیسے یہ دو ورکنگ ڈیز میں یہاں پر ہمارے بینگ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیا جائے گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کانگریچولیشن اگر ہم یہاں پر جو ٹرانزیکشن پر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد بھی یہاں پر آپ کو آپ کی ٹرانزیکشن دیکھ جائی کہ جو ہمارا گولڈ ہے وہ سکسیسفولی سیل ہو چکا ہے پینڈنگ میں ہے یا پھر فیل ہو گیا تو ہماری جو ٹرانزیکشن ہے وہ سکسیسفولی ہو چکی ہے اور 2 ڈیز کے اندر یہاں پر ہمارے اس بینگ اکاؤنٹ میں اور اس آئی ایف ایسی کورڈ میں ہمارا پیسہ کریڈٹ ہو جاتا ہے اب گیز یہاں پر دو دن کے بعد فری چارج کی طرف سے میرے بینگ اکاؤنٹ میں 93 روپے 63 پیسے کا یہاں پر امونڈ میرے بینگ اکاؤنٹ میں آئی ڈی بی آئی بینگ میں کریڈٹ کر دیا گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کریڈٹٹ فور 93.63 تھرہو نیٹ بینکنگ تو یہاں پر یہ نیٹ بینکنگ اگر آپ فری چارج کی طرف سے منی ریسیو کرتے ہیں تو یہاں پر نیٹ بینکنگ ہمیشہ لکھ کر آتا ہے اور یہاں پر ہمارا ٹوٹل بیلنس اور یہاں پر آج کی ڈیٹ شو ہونے لگے گی پانچ اپریل تو تین اپریل کو ہم نے یہ گولڈ سیل کر آتا تو دو دن کے بعد یہ پیسہ ہمیں ریسیو ہو چکا ہے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں تو گیز یہاں پر گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے دو دن کے اندر جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیا جاتا ہے فری چارج کی طرف سے تو یہاں پر آپ لائف پروف کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو گیز دیکھ آپ سب نے اسی طرح کے سے آپ بھی بڑی آسانی سے آپ اپنے فری چارج کے وائلٹ بیلنس کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ویڈیو اور آپ کو پسند آئی ہو تو